موسیقی اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیر فرہات پی بین چینل کی بلٹین ورڈ نیوز کی شروعات کرتے ہیں ہیٹ لائنٹ سے لندن کی ایک مسجد پر رائٹ ونگ کے انتہا پسندوں کا حملہ قرآن پاک کے نسخے جلا دیئے مسجد نے رکھی گئے شیعہ کو پہنچایا نقصان اور لوٹ مار بھی کی حماس نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا کیا اعلان اسرائیل پر داغے پانچ ہزار میزائل اسرائیلی فوج الٹ پر سیونی ریاست میں بجھنے لگے قطرے کے سائے نگرنو کارباغ کے تین سابق صدور کو آزربائی جان نے کیا گرفتہ جنگ بھڑکانے اور علاہد کی پسندوں کی قیادت کرنے کا لگایا گیا ہیلزا سماج وادی پارٹی لیڈر آزم خان نے ایڈی سی بی آئی ریٹ کو لے کر شاہوں نے کی بی جے پی پر شدید تنقید کہا حکومت کے پاس سب ہی ایجنسیاں ہیں وہ کچھ بھی کروا سکتی ہیں کیدریوار نے بھی موڈی سرکار کو بنایا تنقید کا نشانہ کہا ان کی نیت قراب شراب گھوٹارہ میں کچھ نہیں نکلے گا تو یہ نیا کچھ لے کر آئیں گے اور سکیم سلاک کی تباہ کاریاں جاری تیستہ ندی سے ملی مزید ستائیس ناشے محلوکین کی تعداد بڑھ کر ہوئی تریپن ایک سو چالیس اب بھی لا پتا اور اب پیش قبروں کی تفسیر اسلامی تحریک مضاحمت حماس کے اسکری ونگ عزددین القصام کے کمانڈر محمد زیف ابو قالد نے ہفتے کے روز اسرائیل کے قلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے القصام کی طرف سے جاری کردہ ابو قالد کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ آپریشن طوفان الاقصا میں اسرائیل پر پانچ ہزار میزائل داگے جا رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ آج قوم اپنا قبلہ درست کر کے انقلاب کی راہ پر چل نکلی ہے جو جلد ہی وطن واپسی کے مارچ پر قتم ہوگا اس سے پہلے اسرائیلی فوج کے ترجمان آیوجہ درائی نے ایک بیان میں غزہ کے پٹی سے اسرائیل پر حملوں کے بعد جنگ کے لیے تیار رہنے کا الارٹ جاری کیا تھا اسرائیلی فوج کے مطابق القص اور آسپاس میں قطرے کے سارن بجاتے جا رہے ہیں غزہ سے فلسطینی جنگجوں کی یہودی بستیوں میں داقل ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں کئی ویڈیوز میں فلسطینی جنگجو یہودی بستیوں میں داقل ہوتے دکھائے دیئے اور اسرائیلی فوج کے ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے بھی نصر آئے موسیقی موسیقی 我لہ chyba اکبر واللہ امید اللہ ہا اکبر اللہ ہییی جب اللہ ہییی جب موسیقی 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 اللہ اکبر الحمدللہ اللہ اکبر انٹرنیشنل یونین آف مسلم سکولرز کے سیکریٹری جنرل الشیخ علی القرہ تاقی نے کہا ہے کہ مسجد اقصہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک توسیعی جارہیت ہے جس کی نائنٹین سکٹی سیون سے مثال نہیں ملتی انہوں نے ایک بیان میں مسجد کہا کہ سیونیوں نہیں ہیں اس وقت تک کوئی کاربائی نہیں کی جب تک انہیں معلوم نہ ہوا کہ ہماری قوم کا رد عمل مطلوبہ سطح پر ہے جب اسے اندازہ ہوا کہ اب مسلم امت کا رد عمل کمزور ہو گیا ہے تو اس نے مسجد اقصہ کے قلاب جارہیت شروع کر دی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسجد اقصہ کے دفاع کے لیے دیگر محاذوں پر کام کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا بائیکارٹ اور نورملائزیشن کا عمل بھی روکنا ہے لندن کے ویسٹران علاقے میں باقے مسجد الفلاح پر رائٹ ونگ کے انتہا پسند گروہوں نے حملہ کیا ہے اس رپورٹ کے مطابق مسجد الفلاح یا اسلامیک سنٹر کے منتظمین کا کہنا ہے کہ انتہا پسندوں نے مسجد میں گز کر اس مسجد کی اشیاء کو نقصان پہنچایا لوٹ مار کی اور مسجد کی ایک کمرے میں قرآن مجید کے نسقوں کو آگ لگا دی مسجد کی حفاظت کرنے والی کمیٹی نے واقعی کی فوری اتھلہ پولیس اور فائر برگیٹ کو دی لیکن پولیس اس وقت پہنچی جب انتہا پسند دہشت گر واقعے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے تھے اس علاقے سے تعلق رکھنے والے لیور بارڈی کی برطانوی رکنے پارلیمین جان میکی ڈینل نے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے اسے ایک شرمناک واقعہ قرار دیا ہے جرمنی کی شہر کولن کی مسجد شہریوں کی پناہ کا بن گئی ہے اطلاعات کے مطابق کوئی اس گازے شہرہ سے بم ملا جو سیکنڈ ورلڈ وار سے یہاں پڑا ہوا تھا بم کو ناکارہ بنانے کے لیے یا ڈیفیوز کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر انقلائی کاروائی شروع کروا دی گئی اور علاقے سے شہریوں کو نکال لیا گیا علاقے سے نکالے گئے پانچ ہزار چار سو افراد کو اہرن فیلڈ میں واقع مرکزی جامعہ مسجد میں ٹھہرایا گیا ہے کیم جونگ اون کے روس کے دورے کے بعد اب نورت کوریا نے روس کو ہتھیار سپلائی کرنا شروع کر دیا ہے ترک خبر رسائے دارے کے مطابق نورت کوریا کی لیڈر کیم جونگ اون اور روس کے صدر ولاد میر پوتین کے درمیان اسلح کی فراہمی اور اسکری تاؤن کے موضوع پر مبنی مذاکرات کے بعد نورت کوریا مینجمنٹ نے روس کو اسلح کی ترسیل یعنی سپلائی شروع کر دی ہے تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ نورت کوریا ہتھیاروں کی فراہمی کے بدلے میں روس سے کیا حاصل کر رہا ہے ہتھیاروں کی یہ فراہمی کسی طویل مدت رسدی زنجیر کا حصہ ہے یا پھر کوئی لیمیٹڈ سپلائی ہے آزربائیجان نے آرمیریاں کی زیر تسلط متنازع علاقے نگورن کارباغ کے تین سابق صدور کو علاہدگی پسندوں کی قیادت کرنے کے رضا میں گرفتار کر لیا عالمی قبر اصائدارے کے مطابق آزربائیجان کی قفیہ جنسی نے نگورن کارباغ کے سابق صدور کو گرفتار کرنے کی تصدیق کر دی ان صدور کی گرفتاری آزربائیجان کی جانب سے نگورن کارباغ میں علاہدگی پسندوں کے قلاف شروع کیے گئے آپریشن کے نتیجے میں ہوئی ہے متنازع علاقے نگورن کارباغ آزربائیجان کا علاقہ ہے لیکن سویت یونین کے قادمے کے بعد سے اس پر آرمینیا نے قبضہ کر رکھا تھا دو سال پہلے آزربائیجان نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا بلیٹن میں قبروں کا سلسلہ الگاتار یوں ہی جارے رہے گا فیلحال رکھتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لئے موسیقی بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم قبریں سماجوادی پارٹی لیڈر آزام قان نے بی جی پی پر تنقید کرتے ہوئے ای ڈی کی چھاپ اماری پر کہا کہ اقتدار میں موجود حکومت کے پاس سبی ایجنسیاں ہیں وہ کچھ بھی کروا سکتی ہیں اب جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ اسی کا استعمال کرتا ہے سرکار کے پاس یہ ساری ایجنسیز ہیں تو اس کا استعمال کر رہے ہیں اپنی اولاد سب کو اچھی لگتی ہے اپنا باپ سب کو اچھا لگتا ہے کرائے کا باپ تو آتا نہیں کہیں سے انڈیا والوں کو انڈیا اچھا لگے گا اور جنہیں انڈیا اچھا نہیں لگتا ان کے لئے دنیا بہت بڑی ہے ابھی میرا نام نہیں بدل گیا خدر دلی کے سیہم ارویند کے جریبان نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کچھ دن بعد شراب گھٹالے میں کچھ نہیں نکلے گا تو یہ نیا کچھ لے کر آئیں گے ان کی نیت قلاب ہے یہ کام نہیں کرنے دینا چاہتے یہ سارے سب کچھ ختم ہو جائے گا کچھ ہے ہی نہیں سب جھوٹ ہے کل سنجے سنگھ نے بھی سب کچھ جھوٹ ہے یہ بیان جھوٹ ہیں تنگ کر کر کے تورچر کر کر کے بیان لیے گئے ہیں لوگوں کو جبادستی کر کر کے بیان لیے گئے ہیں سارے بیان جھوٹ ہیں کچھ ہے ہی نہیں لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں ابھی تو یہ دیکھ لے نا تھوڑے دن میں شراب گھوٹالا کھتا کہیں گے شراب گھوٹالے میں کچھ نہیں ملا پھر ایک اور میں یہ لے آئیں گے کوئی انت تھوڑی ہے نیت خراب ہے ان لوگوں کی کام کرنے نہیں دینا چاہتے دلی میں اتنے کام ہو رہے ہیں آپ بھی کام کرو نا آپ کا بڑپن اس چیز میں ہے کہ کیجری وال نے ہجار سکول بنائے آپ دو ہجار سکول بناو آپ پانچ ہجار سکول بناو آپ کا اس چیز میں بڑپن ہے اگر ہم نے اتنے محلہ کلینک بنائے آپ اس سے تین گناہ بناو اس میں بڑپن ہے اس میں بڑپن تھوڑی ہے کہ کیجری وال نے ہجار سکول بنائے بار سکول نہیں بنانے دیں گے اس کو کیجری وال نے اسپطال بنا دی ہے بار اسپطال نہیں بنانے دیں گے اس کو یہ بڑپن تھوڑی ہے ایسے دیش ترقی تھوڑی کرے گا آپ کام خود نہیں کرتے چوبیس گھنٹے کیول اور کیول ایجنسی ایجنسی اس کی پارٹی توڑ دی اس کے سرکار گرا دی اس کو جیل بھیج دیا اس کو ڈرا دھمکا کے اپنی پارٹی یہ کیا چل رہا ہے دیش کے اندر ہم آدمی پارٹی لیڈر آتشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جی پی کو چیلنج کیا کہ آپ کے قلاف ایک روپے کا بھی کرپچن ای ڈی اور سی بی آئی دکھا دے ورنہ استفادے تھے جب یہ گھوٹالہ شروع ہوا تھا اس پہ بادچیت اس پہ پریس کانفرنس بھاتی جنتہ پارٹی نے شروع کری تھی اس طے ڈرہ hardness گھوٹالے پر تب وہ کہتے تھے کہ پچاس ہزار کروڑ کا گھوٹالہ ہوا کچھ دن بعد کہنے لگے کہ نہیں نہیں آٹھ ہزار کروڑ کا گھوٹالہ ہوا پھر کہنے لگے نہیں نہیں تین سو کروڑ کا گھوٹالہ ہوا کچھ دن بعد کہا پچاس کروڑ کا گھوٹالہ ہوا اب یہ کہہ رہے ہیں تین کروڑ کا گھوٹالہ ہوا کچھ دن بعد کہیں گے کہ سنجے سنگھ جی کی جیب میں دو سو روپے موجود تھے جب ان کا آریسٹ ہوا دو سو روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے دو سو روپے کے گھوٹالے پر کیس کریں گے میں تو ای ڈی کو سی بی آئے کو چیلنج کر رہی ہوں کہ آپ ایک روپے کے بھی گھوٹالے کا ثبوت دیش کے سامنے رکھ کے دکھا دو نہیں تو ساری ای ڈی سی بی آئے کے افسروں کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ استیفہ دے دو اور سارے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور پروکتہ دس ہزار کروڑ سے دو سو روپے میں آئے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال میں وہ سب بھی اپنے اپنے پد سے استیفہ دے دیں کانگرنس لیڈر پریانکا گاندھی وارڈرہ نے چھتیز گھر میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آپ کی پندرہ لاکھ روپے کی گارنٹی کا کیا ہوا ہر سال دو کروڑ روزگار دینے کا کیا ہوا کہ یہاں پہ پردھان منتری جی آ کر کہتے ہیں کہ اگر دیش بھر میں دھان کھریدی کا سب سے زیادہ یہاں پہ دام ملتا ہے تو ان کی بدولت ہے اب بتائیے یہ جب پردیش سرکار کام کرتی ہے تو اس کا شرے بھی لینا چاہتے ہیں اس سے ان کی نیت تکھتی ہے میں اتر پردیش سے آتی ہوں میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں بنارس میں دھان کھرید کا کیا دام ہے بنارس تو انہی کی جگہ ہے وہی سے چناؤ لڑتے ہیں کیا وہاں پہ دے رہے ہیں جتنا یہاں چھتیس گھڑ میں مل رہا ہے آپ کو دھان کے لیے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اتر پردیش میں بارہ سو چودہ سو کا دام کیوں مل رہا ہے اگر آپ ہی دینے والے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنی جگہ دیجئے نا بنارس میں جگہ جگہ جا کے پردھان منتری جی کہتے ہیں کہ میرا گارنٹی موڈی کا گارنٹی اور دنیا کیا کہے کیا کہے دنیا اس موڈی جی کے گارنٹی کا کہ جب آپ نے پندرہ لاکھ کا گارنٹی دیا تھا ہمارے کھاتے تو آج تک کھالی ہیں یہ آپ کا گارنٹی کیا ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ کروڑوں روزگار دیں گے کیا ہوا تمام نوجوان بے روزگار کھڑے ہیں آپ کے کینڈر سرکار میں اتنے پد کھالی ہیں آپ نے بھرے ہی نہیں کہاں گئی آپ کی گارنٹی کونسی کھوکلی گارنٹی ہے آپ نے کہا تھا بے روزگاری کو مٹائیں گے آج پیتالیس سال میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہمارے دیش میں آپ کی بدولت ہے جب آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں تب آپ کو ہی نئی گارنٹی نکال دیتے ہیں یہ ایسی بات ہے کہ آپ جب دکان میں جاتے ہیں اور کچھ خریدتے ہیں دکاندار آپ کو چائنا مال دے دیتا ہے کہتا ہے کہ اس کی دس سال کی گارنٹی ہے گھر جاتے ہو دس دن میں ٹوٹ جاتا ہے یہی ہے کھوکلی گارنٹی موڈی جی کی سکیم میں اچانک آئے سہلاب میں سات فوجیوں سمیت کم از کم ترپن لوگوں کی موت ہو گئی ہے مدیستہ تین دنوں میں ویس بنگال میں تیستہ ندی میں ستائیس مزید ناشت استیاب ہوئی ہیں اور ان ناشوں کی چھناکت بھی کر لی گئی ہے حالانکہ ابھی بھی ایک سو چالیز لوگوں کے لاپتہ ہونے کے خبر ہے سکیم حکومت نے بتایا کہ ایک ہزار ایک سو ترہتر گھر سنگین طور پر تباہ ہوئے ہیں جبکہ ہزاروں افراد بے گھر ہوئے ہیں ملٹن کے آخر میڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نصر لندن کے ایک مسجد پر رائٹ ونگ کے انتہا پسندوں کا حملہ قرآن پاک کے نسخے جلا دیئے مسجد نے رکھی گئے شیعہ کو پہنچایا نقصان اور لوٹ مار بھی کی حماس نے اسرائیل کی خلاف جنگ کا کیا اعلان اسرائیل پر داغے پانچ ہزار میزائل اسرائیلی فوج الرٹ پر سیونی ریاست میں بجھنے لگے قطرے کے سائے نگرنو کارباغ کے تین سابق صدور کو آزربائی جان نے کیا گرفتہ جنگ بھڑکانے اور علاہد کی پسندوں کی قیادت کرنے کا لگایا گیا ہلزا سماجوازی پارٹی لیڈر آزم خان نے ایڈی سی بی آئی ریٹ کو لے کر اشاروں نے کی بی جے پی پر شدید تنقیب کہا حکومت کے پاس سب یہ جنسیاں ہیں وہ کچھ بھی کروا سکتی ہیں کیدریوال نے بھی موجی سرکار کو بنایا تنقید کا نشانہ کہا ان کی نیت قراب شراب گھوٹارے میں کچھ نہیں نکلے گا تو یہ نیا کچھ لے کر آئیں گے اور سکھی میں سے علاق کی تباہ کاریاں جاری تیستہ ندی سے ملی مزید ستائیس ناشے محلوکین کی تعداد بڑھ کر ہوئی ترہپن ایک سو چالیس اب بھی لا پتا ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم نیشنل و انٹر نیشنل نیوز مسید تاتہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی انڈ چینل بی انڈ چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی انڈ چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی انڈ چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی انڈ چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی انڈ چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی انڈ چینل تیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی انڈ ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی انڈ چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں تیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانک کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی انڈ چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی انڈ چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی انڈ چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں موسیقی